سردار خزر خان بیچینی سے کسی کا منتظر تھا کچھ درباد گھاٹی کسی بھاری بھرکم گاڑی کے انجن کی گھن گھرے سے گونجوٹھی وہ ایک ٹرک تھا جو سیدھا خزر خان کے لینڈ کروزر کے پاس آ کر ٹھہر گیا دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک کے ٹرائیوینگ کیبن کے تروازے کھلے اور دو افراد برامت ہوئے ہم نے گرم جوشی سے مسافہ کیا اولا مصطفیٰ یہ ہے وہ چوان جسے تمہیں منزل تک پہنچانا ہے باقی باتیں تو تم جانتے ہی ہو آپ فکر نہ کریں سردار جی ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے چلو بھائی ہم جتنا جلدی اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جائیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا بے غزر خان کی طرف مڑا اس تو مجھے باہوں میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا خدا تمہارا حامی و ناصر ہو میرے ننے بھائی اپنا خیال رکھنا مجھے جس ٹرک میں سفر کرنا تھا اس میں دودھ کی ٹینکیاں لدی ہوئی تھی یہ دودھ مایا نہیں بلکہ ٹھوز شکل میں تھا یعنی اسے سرد خانے میں منچمند کر کے برف کی شکل دیری گئی تھی تاکہ وہ کئی گھنٹوں کے اس سفر میں خراب نہ ہو جائے میرلین ٹینکیوں کے اکم میں تختوں کی آڑ لگا کر پناہ گاہ بنائی گئی تھی جس کی چھت بھی تختوں پر مجتمل تھی جس پر دودھ کی ٹینکیاں رکھی ہوئی تھی میں تختوں کی چھت اور ٹینکیوں کے درمیان خلاص اپنی پناہ گاہ میں کھس گیا تین چار کمبلوں کی مدد سے ممکنہ حد تک آرامت بنائے گئے اس کیبن میں نکلو حرکت کی گنجائش بہت مہد ہو تھی البتہ اس لحاظ سے وہ بہت محفوظ ٹھکانہ تھا کہ دودھ کی ٹینکیوں کے کتاریں ٹرک سے اتارے بغیر مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا جبکہ مباہ آسانی اس پناہ گاہ سے باہر آ سکتا تھا میں نے کمبلوں کو جسم کے گرد لپیٹا ہی تھا کہ ٹرک کا حرکت میں آ گیا کچھ دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ صورتحال اتنی موافق ہر کس نہیں ہے جتنی بظاہر نظر آ رہی تھی برفیلی ٹینکیوں کی تھنڈک کمبلوں کی کرمائش کو چیرتی ہوئی میری ہڑیوں میں اتر رہی تھی مجھے اپنے جسم میں سردی سے تھتھری کی لہر توڑتی محسوس ہوئی ایک گھنٹے کے اندر اندر میرے دانت بری طرح بچنے لگے ٹرک مسلسل پہاڑی سڑکوں کی چڑھائی تیگر رہا تھا لہذا اس کی رفتار بہت سست تھی ویسے بھی ان خطرناک ترین راستوں پر تیز رفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں نے تمام تر قوت ایرادی سے کام لیتے ہوئے سردی کا احساس ذین سے چٹکنے کی کوشش کی اور عارضی طور پر کامیاب ہی رہا پوشکسمتی سے اس دوران میں سورج نکلایا تھا اور اس کی کرنوں کی تبش میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا میں جانتا تھا کہ ٹرک جون جون بلندی کا سفر تیہ کرتا جائے گا فضاء میں درجہ حرارت میں کمی ہوتی جائے گی لگ بگ دو گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بعد ٹرک کسی مقام پر ٹھہر گیا غالباً کچھ ایک پوسٹ تھی میں نے کئی لوگوں کے آپس میں بات کرنے کی آواز سنی وہ دوستانہ انداز میں ایک دوسری کی خیریت معلوم کر رہے تھے میں نے احتیاطاً پسٹول پر اپنی گرفت مضبوط کر لی لیکن چند ہی منٹ بعد ٹرک کہ ایک بار پھر روانہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے رگوں میں دھوڑنے والا کون چمنے لگا ہے اس کے ساتھ ہی میرے سر میں درد ہونے لگا آئندہ ڈیڑھ دو گھنٹے میں نے شدید ترین رازیت کی عالم میں گزارے میں بقائدہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ عذاب ناک سفر جلد جلد ختم ہو جائے شاید میری دعائیں کچھ زیادہ ہی کارگر رہی تھیں کہ ان کا نتیجہ آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اچانک ٹک ایک زوردار جھٹکے سے ٹھر گیا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری تلاش میں پھرنے والے راستہ رو کر کھڑے تو نہیں ہو گئے میں نے ٹک کے ٹرائیونگ کیابن کا دروازہ کھلنے کے آواز سنی ٹرائیور غلام مصطفیٰ اور کلینر زور زور سے آپس میں باتیں کر رہے تھے ان کی گفتگو سے پتا چلا کہ ٹرک کا ٹائر راڈ کھل گیا ہے وہ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ ایک خطرناک حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گئے تھے پھر انہیں یاد آیا کہ ان کے ٹرک میں ایک اور شخص بھی محویز سفر ہے وہ غالباً آپس میں مشورہ کر رہے تھے کیا مجھے لورا لائی پھیجنے کا کیا بندوبست کیا جائے سردار خیزر خان نے انہیں سختی سے تحقید کی تھی کہ مجھ پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہئے لیکن اس صورت میں میری موجودگی پھوشیدہ رکھنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا ان کے گفتگو سے مجھے پتا چلا کہ ہم فورٹ مندروں کے نزدیکی قصبے کے قریب موجود تھے ٹرائیور اور کر نیکٹر کے سلامشفرے کا سلسلہ طول پکڑنے لگا تو میری قوت برداشت جواب دیکی میں نے کمبل ہٹائے اور اپنی پنگاہ سے باہر آ گیا وہ دونوں ٹرک کی اکم میں کھڑے تھے مجھے دیکھ کر وہ بری طرح سٹ پٹا گئے بھائی صاحب آپ باہر نہ نکلو کسی کی نظر آپ پر پڑ گئی تو اچھا نہیں ہوگا علام مصطفیٰ نے خود کو استنبھالتے ہوئے کہا وہ بے کراری سے اردگرد نظریں دھڑا رہا تھا کلینر نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی اب میں وزید اس برف خانے میں نہیں ٹھہر سکتا آپ لوگ مجھے یہاں تک لائے آپ کا بہت شکریہ باقی سفر میں خود تیہ کر دوں گا میں نے اپنے لہجے میں ناگواری کی جھلک ظاہر نہیں ہونی دی سردار سائن نے بتایا تھا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلے گئے تو ہمیں نے کیا جواب دیں کہ غلام مصطفیٰ نے پریشانی کے عالم میں کہا میں نے اس کا شانت اب تپا کر کہا دیکھو بھائی تمہارا ٹک خراب ہو گیا ہے اور اس کے فوری طور پر ٹھیک ہونے کا امکان بھی نہیں ہے ایسے میں تم بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہو تم فکر نہ کرو سردار خیزر خان کوئی صورتحال کا علم ہوگا تو وہ تمہیں کچھ کہے گا نا میں یہاں سے لورہ لائی جانے کا خود بندبست کر لوں گا ٹرائیور غلام مصطفیٰ اور کلینر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوا بلاکرین نے میری زد کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے میں ان سے رخصت ہو کر فورٹ منرو کے چانب چل پڑا میں ابھی خطرے کی زد میں تھا لیکن مجھے وہ خطرہ برفخانے کے سرد جہانم کے مقابلے میں بہت معمولی لگ رہا تھا کھر کی حد سے نکلنے کے بعد میں عام راستے سے ہٹ کر چلنے لگا دوپیر ہونے کے باوجود فضاء میں تپش نہ ہونے کے برابر تھی ہوا میں بس تازگی میری روح میں نئی اومنگیں جگہ رہی تھی کھر سے فورٹ منرو کا پر مشکت راستہ نہایت خوشکوار انداز میں تیہ ہو گیا شام کی آمد میں ابھی خاصی دیر تھی البتہ فضاء میں اچھی خاصی خنکی تھی میں جانتا تھا کہ رات پڑھنے پر یہ خنکی جاڑے میں تبدیل ہو جائے گی چنانچہ میں جلد دل جلد کوئی ایسی پناگاہ تلاش کر لینا چاہتا تھا جہاں میں شب بسری کر سکوں میں قصبے کے مرکزی بازار میں واقعے مصافر خانوں کی ترکچانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا فورٹ منرو پولیس چوکی وہاں سے محض سے سوڑ ڈیڑ گزدور واقع تھی میں تنہا ہونے کے باعث بھی لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا میرلی کوئی غار ہی محفوظ پناگاہ ثابت ہو سکتا تھا قدر سوچ پیچار کے بعد میں سڑک کے دائیں طرف ٹھلان سے نیچے اترنے لگا خاردار جھاڑیوں سے بچتا بچاتا سنگلاس چٹانے اور گڑے پھلانگتا میں کچھ ہی دیر میں تریمو آبشار کے پاس جا پہنچا تھا حسب معمول وہاں درجن بھر سیاہ موجود تھے جن میں یورپی سیاہوں کا پانچ رکننگ کرو نمائی تھا اسی گروہ میں دو مرد اور تین عورتیں تھیں مردوں کے اوبر چالیس اور تیس برس کے لگ بگ تھی جبکہ خواتین نسبتاً کم عمر تھیں وہ لوگ اسی لئے میری توجہ کم مرکز بنے تھے کہ وہ سب مقامی لباس زیب تن کی ہوئے تھے آبشار کے پانی کی دھار اس وقت خاصی چھوڑی تھی اور دو منچ چلے اس کے برفیلے پانی میں غسل فرما رہے تھے مجھے پیاس لگ رہی تھی چنانچہ میں نے قریب ہی واقعہ غار میں پانی رس رس کر بننے والی چھوٹی سی ٹپ نمائی جگہ پر پانی پیا واپس آیا تو دو رائیفل بردار افغانوں کو گورے سیاہوں سے اشاروں میں مصروف گفتگو پایا وہ دونوں افغانی نوجوان گورے کو رائیفل کے ذریعے نشانہ لگانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے روسی سیون ایم ایم رائیفل کو انہوں نے رنگا رنگ چمکدار پٹیوں کے ذریعے نہایت خوبصورتی سیاہ راستہ کا رکھا تھا البتہ ان کا اپنا لباس اور چپلیں ان کے مفلسی کا حال سنا رہے تھے بلاخر گورہ نوجوان نشانہ بازی کا شغل کرنے پر آمادہ ہو گیا اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی آچھی ہتھیار تھام رہا ہے میں سیون ایم ایم رائیفل کی طاقت اور ہلاکت خیزی سے با خوبی واقع تھا اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ سہتیار سے نشانہ لگانا بچوں کا کھیل نہیں یا سا اس معاملے میں میری دلچسپی مزید پڑھ گئی افغان نے گورے نوجوان کو رائیفل شانے سے ٹکا کر شست کے ذریعے نشانہ لینا سکھایا اس نے نوجوان کو رائیفل مضبوطی سے شانے سے لگائے رکھنے کا اشارہ کیا اور پھر رائیفل کاک کر کے چہمبر میں گولے ڈالتی سامنے پہاڑی پر مختلف پتھروں اور چٹانوں پر چونے کے ذریعے حدف کے نشانات پہلے ہی بنے ہوئے تھے رائیفل کے ٹریکر پر دباؤ پڑا اور فضام ایک زبردست تھماکے سے گونج اٹھی میں نے پہلے حدف اور پھر نشانہ باز کو دیکھا گولی تو خدا جانے کس طرف گئی تھی البتہ رائیفل نوجوان کے حال سے چھوٹ کر فوراں ہنگر پڑی تھی میں سمجھ گیا کہ رائیفل کے تھکے سے اس کے شانے پر بٹ کے ذریعے لگی ہے لیکن گولی کی بازگشت کی گونج ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ میں نے اسے بری طرح لڑکڑاتے ہوئے دیکھا اس کا حال دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور برک رفتاری سے اس کی طرح لپکا اسے سنبھالنے میں مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ کائز زدہ چٹان پر سے پسل کر کھڑ میں گر جاتا میں نے اسے زمین پر لٹا کر اس کا سر گود میں رکھ لیا وہ ہوش و احواز سے بیکانہ نظر آ رہا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ رائیفل کا بٹ اچھل کر اس کی کنپٹی سے ٹکرایا ہے یہ چوٹ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ساتھی بدحواسی کے عالم میں بری طرح چیخوں پکار کرنے لگے میں نے ان میں سب سے کم عمر لڑکی کے پاس تھرماس دیکھا تو اسے پانی کا کب بھر کر دینی کی ہدایت کی اس نے بتایا کہ تھرماس میں پانی نہیں بلکہ چائے ہیں تب میں دونوں افغانیوں کی طرف متوجہ ہوا اس حادثے سے وہ بھی سخت پریشان نظر آ رہے تھے میں نے ان میں سے ایک کوغار میں سے پانی لانے کو کہا تھنڈے پانی کا کٹورا آنے پر میں نے نوجوان کے موں میں انگلیاں ڈال کر اس کے ایک دوسرے پر مضبوطی سے جمع دانتوں کو کھولا اور دو گھوٹ پانی حلک میں انڈیل دیا لیکن وہ سارا کا سارا واپس آ گیا اس کی حالت خطرناک تھی اسے میرے ساتھ اٹھاؤ اور یہاں سے لے چلو اسے فوری طور پر ڈاکٹر اور دوا کی ضرورت ہے میں نے چیخ کر کہا مضبوط نوجوان کا ساتھی فوراں آگے بڑھا ہم نے اسے اٹھایا اور جھیل کی طرف چل پڑے تینوں خواتین پریشانی کے عالم میں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی مجھے امید تھی کہ جھیل کے پاس واقع ریسٹ ہاؤسز میں ہم کوئی نہ کوئی ڈاکٹر تلاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جھیل کے پاس سے گزرت ہوئی گورت سیاہ نے بتایا کہ وہ ان ہی میں سے ایک ریسٹ ہاؤس میں مقیم ہیں ہم مضبوط نوجوان کو اٹھائے اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچ کے اور اسے ایک آرام دے بستر پر لٹا دیا میں نے مضبوط نوجوان کے ساتھی کو ہدایت کی کوئی ریسٹ ہاؤس کے چوکدار کے مدد سے آس پاس کے ریسٹ ہاؤسز میں کوئی ڈاکٹر تلاش کریں وہ فوراں نے اس مہم پر نکل کھڑا ہوا میں نے سرماس والی لڑکی کو پانی لانے کی ہدایت کی مضبوط نوجوان کی سانس خاصی بے ترتیب تھی میں پانی اس کے ہلک میں ڈالتے ہوئے خلوص دل سے دعا کر رہا تھا پانی اس کے ہلک سے اتر جائے تاکہ اس کے بچنے کی کچھ امید پیدا ہو سکے رب کریم نے میری دعا سن لی نوجوان کے ہلک سے ہلکی سی کرہ پرامت ہوئی اس کے ساتھ ہی اس نے پانی کا گھونٹ نکل لیا وہ ہوشوہ آواز کی طرف لوٹ رہا تھا میں نے ایک گھونٹ پانی اور اس کے ہلک میں ڈالا اس نے وہ بھی نگل لیا اس کے ساتھ ہی اس نے چھرچھری سی لی میرے وجود میں خوشی اور اتمنان کی لہر توڑ گئی وہ زندگی کی دور پھر سے تھام رہا تھا اگر اسے جلد طبیعی امداد مل جاتی تو وہ خطرے کے عزت سے باہر آ سکتا تھا تینوں خواتین نوجوان کی حالت کا بغور چائزہ لے رہی تھی خدا کا شکر ہے مار کو ہوش آ رہا ہے ان تینوں میں سے سب سے دراز کامت اور پختہ عمر خاتون نے کہا سوزی تم برانڈی لے آؤ ایک دو گھوٹ پی کر اس کے حالت بہتر ہو جائے گی اس کے مخاطب تھرماس بردار لڑکی تھی جی نہیں فیلحال اسے پانی کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں میں نے مضبوط لہچہ میں کھا الکول اس کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے میری بات سنکا سوزی اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی دراز کامت خاتون نے بھی اپنے رائے پر اسرار نہیں کیا وہ تینوں اب خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی تم نے ہماری بہت مدد کی اس کے لیے ہم تمہارے احسان مند تھے دراز کد خاتون نے کہا تم خاصی اچھی انگلش بول لیتے ہو تمہارا نام کیا ہے میں نے اپنا نام حسام خان بتایا پھر اس خاتون نے اپنا اور باقی ساتھیوں کا تعارف کرایا ٹرکٹر کے تلاش میں جانے والے صاحب جوناثن راڈرک تھے جنہیں جون کہہ کر مقاطب کیا جاتا تھا مجھ سے ہم کلام خاتون ایلس جون کی اہلیہ تھی مارک جون کا چھوٹا بھائی اور سوزانہ یعنی سوزی ان دونوں کے بہن تھی تیسیر خاتون میری مارک کی گر فرنٹ تھی ان سب کا تعلق امریکہ سے تھا جون ایک اسکول میں پیٹی تھا مارک نے حال ہی میں وقالت کی سندہ حاصل کی تھی لیکن ابھی اپنے کیریئر کا آغاز نہیں کیا تھا سوزی اور میری ایک مچھور سپرسٹور میں سیلز گرل تھی جبکہ ایلس خاتون خانہ تھی ایلس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں میں اپنے بارے میں ایک فرضی کہانی ترطیب تھی رہا تھا کہ جون اور چوکی دار واپس لوٹائے وہ کوئی ڈاکٹر تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے اب کیا ہوگا جون نے پریشانی کے لہچے میں پوچھا کیا ہم اسے قریبی شہر لے چلیں میں نفی میں سر علا دیا نہیں کئی گھنٹے کا تکلیف جس سفر اسے زندگی سے مزید تور کر سکتا ہے میں نے دھیمے لہچے میں کہا اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک کھر کسبے سے گزرتے ہوئے ایک ڈسپنسری کا بھوٹ دیکھا تھا کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی گاڑی ہے میں نے جلدی سے پوچھا بارک نے اس بات میں سر علا دیا ہم ہارٹارپ جیپ میں یہاں آئے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے ہم ابھی یہاں سے چل رہے ہیں میرے ساتھ مل کر اسے اٹھائیں لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں جو ان نے پوچھا قریبی کسبے کھر وہاں ایک ڈسپنسری موجود ہے جلدی کریں ہمیں سورے ٹوبنے سے پہلے وہاں پہنچانا چاہیے ورنہ وہ جگہ تلاش کرنا مسئلہ بن جائے گا ڈسپنسری بند بھی ہو سکتی ہے پوش قسمتی سے ہم ڈسپنسری پر بروقت پہنچ گئے فاموجود ڈسپنسری بند کر کے رخصت ہونے والا تھا اس نے مار کا بغور معاینہ کیا فکر کی ہوئی بات نہیں یہ بہت جلد ہوش میں آ جائیں گے لیکن اسے نہایت باقاعدگی سے دواہ کھلانا پڑے گی ڈرکٹر نے مار کوئی انجیکشن لگانے کے بعد کہا اگر آپ کہیں تو ہم اسے ڈیرہ غازی خان لے جاتے ہیں میں نے کہا ڈرکٹر نے نفی میں سریلا دیا میرا خیال ہے فیلال اس کی ضرورت نہیں البتہ اگر یہ ایک گھنٹے تک ہوش میں نہ آئے تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے میرا خیال ہے اسے بہت جلد ہوش آ جائے گا ڈرکٹر کا اندازہ درست سے ثابت ہوا ٹھیک پندرہ منٹ بعد مارک ہوش میں آ گیا اس کے سر میں درد تو تھا لیکن اس کی حالت خاصی سملی ہوئی تھی ڈرکٹر نے ایک بار پھر اس کا معاینہ کیا اور پھر دواہ ہمارے حوالے کر کے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی مارک نارمل انداز میں بات چیت کر رہا تھا جو ان نے اس ساتھ سے کے بارے میں بتایا اور پھر میرا تعارف کرا کے اس معاملے میں میرے کردار کا ستائش اور میز انداز میں تذکرہ کیا مارک ناہیت گرم جوشی سے مجھ سے مصاحفہ کیا میں تمہارا احسان تازنگی یاد رکھوں کا دوست میرا نام حسام ہے حسام خان تمہارے ہاتھ میں رائیفل دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس چاند ماری کا نتیجہ تمہارے لئے اچھا نہیں نکلے گا میری بات سن کر مارک شرمندہ سے ہو گیا ظاہر ہے اس سماکت کا میں کیا جواز پیش کر سکتا ہوں دراصل میں بھول گیا تھا کہ میرے لئے عدالت کے کمرے میں دلائل کی گولہ باری ہی موضوع رہے گی اس کی بات سن کر جان اور میں نے زوردار کہہ کیا لگایا وہ دونوں بھائی بہت خوش مزاج اور کھلے تل کے مالک تھے ایلس سوزی اور میری ناہیت بے قراری سے ہماری واپسی کے منتظر تھے مارک کو اپنے قدموں پر چلتا دیکھ کر ان کے چیرے خوشی سے کھل اٹھے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کے بعد میں رخصت کی اجازت طلب کی جسے یک زبان ہو کر مسترد کر دیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تو تم نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ایلس نے کہا ابھی تو ہمیں تم سے بہت باتیں کرنی ہیں پاکستان آنے کے بعد تم واحد شخص ہو جس سے اس ملک اور یہاں کی رسم و رواج اور لوگوں کے بارے میں دل کھول کر باتیں کرنے کا موقع میں لکھا جو ان نے اس سے بے زیادہ پرزور لہجہ میں اسرار کیا دیکھو کوئی بہانہ پیش کرنے کی خوشش نہ کرنا تمہارے اس سفری بیگ سے ہم با خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری طرح تم بھی سیلانی ہو اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو کل سب بھی جا سکتے ہو اس صورتحال کے پیچے نظر میرے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا پیسے بھی مجھے رات گزارنے کے لیے کسی ٹھکانے کی ضرورت تو تھی اس ریسٹ آوز سے زیادہ محفوظ اور آرام دے پناہ گا مجھے بھلا کہاں مل سکتی تھی مجھے رضا مند دیکھ کر ایلس نے وہی سوال تھو رایا جو ڈکٹر کے پاس روانگی کے باعث جواب سے محروم رہا تھا میں نے اپنی رام کہانی کچھ اس طرح سنائی کہ میں ایک مصنف ہوں اور ان دنوں پاکستان کے اہم لکنے غیر معروف تاریخی مقامات کے بارے میں ایک کتاب لکھنے کی تیاری کر رہا ہوں فورٹ منرو ایک ایسا مقام ہے جسے انگریزوں کے دور میں ٹیرہ غازی خان کی حاکم گرمائی صدر مقام کے طور پر استعمال کرتے تھے انگریز حکمران اپنے ہواری تمندار سرداروں کے ساتھ بیشتر اہم اجلاس فورٹ منرو میں ہی منعقد کیا کرتے تھے جن میں عام طور پر آزادی کی تحریک کے کچلنے کے لیے صلاح مشورہ ہوتا تھا یہی وہ مقام تھا جہاں ڈیرہ غازی خان اور اس کے آس پاس کے قبائل علاقوں کو تمندار سرداروں میں تقدیم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اس مندربارٹ کی قد آدم یادکار جس پر سنگی مرمر کے نو پر تمام سرداروں کے نام ترچیں آج بھی فورٹ منرو میں موجود تھے جون اور دیگر چاروں افراد میری معلومات سے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے میں نے ان کی توجہ اپنے پر سے ہٹانے کے لیے پوچھا کہ ان کا یہ تفریحی دھورہ کیسا رہا ہے اور ان کی اگلی منزل کونسی ہے پتا چلا کہ وہ لوگ شمالی علاقوں کا تفصیلی دھورہ کرنے کے بعد پہلے ملتان اور پھر دیرہ غازی خان ہوتے ہوئے فورٹ منرو پہنچے ہیں فورٹ منرو میں یہ ان کا تیسرا دن تھا اور وہ اگلے روز یہاں سے رخصت ہو کر لورا لائک راستے زیارت چانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن مارکو لگنے والی چوٹ کے باعث وہ اپنا قیام مزید ایک تن بڑھانے پر مجبور ہو گئے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تم بھی ہمارے ساتھ زیارت چلو وہ بھی تمہارے ملک کا اہم تاریخی مقام ہے ہو سکتا ہے تمہیں وہاں سے اپنی کتاب کے لیے اچھا مواد مل جائے اور ہمیں ایک رہنما اور ساتھی وہ سب مجھے پھر امید نظروں سے دیکھ رہے تھی میرا ذہین برق رفتاری سے ان کی پیش کش قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں گور کر رہا تھا مجھے مینو استاد کی تلاش میں لورا لائی جانا تھا اپنی آئندہ منزل اور لاحے عمل کا فیصلہ مجھے اس سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کرنا تھا ممکن ہے مجھے کوئٹہ جانا پڑتا دوسری طرف اگر لورا لائی میں مینو استاد مجھے نہ ملتا تب ہی مجھے کوئٹہ جانا پڑتا ایسی صورت میں بس یا کسی اور ذریعے سے سفر کرنا ملی خطرے سے قالی نہ ہوتا مشامرات کے پالتو کتوں یا پولیس کہلے کاروں کے نظروں میں آسکتا تھا جو یقینا تمام عوامی ذراعے عام درفت پر توجہ مرکوز کی ہوئے ہوں کے البتہ میں لوگوں کے عمراء روانہ ہوتا تو اپنے موجودہ روٹ کی بدولت انہی کا ساتھ ہی نظر آتا میرے تلاش میدر ادھر جھانکنے پھرنے والوں کو قطن توقع نہیں ہوتی کہ میں گوروں کی ٹولی کا حصہ بھی بن سکتا ہوں کوئیہ یہ لوگ میرے لئے حفاظتی ڈھال ثابت ہو سکتے تھے اگر میں ان کے ساتھ زیارت پہنچ جاتا تو کوئٹہ پہنچنے کو کوئی محفوظ راستہ بھی تلاش کیا جا سکتا تھا بلاخر میں نے ان کے ساتھ چلنے کی مشروع مجراستی کی قصبے میں اپنے ایک واقف کار سے ملاقات کرنا ہے اگر اس نے مجھے ٹھہرنے کو کہا تو ہمارا ساتھ وہیں ختم ہو جائے گا لیکن اگر وہ شخص نہ ملا یا اس نے مجھے جلدی رخصت ہونے کی اجازت دے دی تو میں آپ سب کے ساتھ زیارت چلوں گا